موسیقی اسلام علیکم آئیوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر سی پیک سے رابطوں میں اضافہ پاسلے کم ہوں گے بعض داقتیں یک طرفاقیسادی مفادات حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اعتصاب اور ایر شعبے میں شفافیت چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا چین میں عالمی امپورٹس نمائی سے خطاب چین دیگر ممالک کے ساتھ اجارتی فرق قتم کرنا چاہتا ہے صدر شی جنگ پنگ کہتے ہیں چین آئندہ پندرہ سال میں دس کرب کی خدمات تیس کرب ڈالر کی اشیاء درامت کرے گا چینی صدر کا عالمی رہنماؤں کے عزاز میں عشائیہ وزیراعظم عمران خان نے بھی شرکت کی وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار آئیت سیال کورٹ میں بجلی منصوبے کا احتتاہ کریں گے مرارہ پاور پروجیٹ کی پڑاواری صلاحیت سات اشاریہ چھ چار میگا وارٹ ہے صوبے پر تین ارب ستانوے کروڑ ڈالر لا گتائی دھرنے کے شرپسندوں کو معاف نہیں کریں گے یہ بغاوت ہے اور ریاست اسے نہیں بھولے گی حکومت کا دو ٹوک ایلان وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں اشتعال انگیز تغاریر کو نظرانداز نہیں کریں گے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ریاست اس روئیے کو معاف کرے گی دھرنے ختم کرانے کا معاہدہ شیری مزاری اپنی ہی حکومت پر برس پڑی حکومتی پالیسی کو غیر ریاستی ناصر کے لیے خطرناک پیغام قرار دے دیا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ریاست کو قانون کی عملداری قائم کرنے چاہیے ایف آئی اے نے مرانا خادم رزوی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک کر دیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ رولز کے خلاف برزی پر بلوک کیا گیا چیف جسٹس آکم نصار کو دل کی تکلیف آر آئی سی میں انجیو پلاسٹی ڈو اسٹینڈ ڈالے گئے چیف جسٹس وارڈ میں منتقل آج کا دن بھی راولپینڈی کارڈیالوجی اسپتال میں رہیں گے نواز شیف کے خلاف فلیش شیپ ریفرنس کی سماعت سابق وزیراعظم اعتصاب دارت میں پیش ہوں گے آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام شہواز شیف کے دونوں سبزادوں کی بھی نیب میں آج تلبی اس آگڈال کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات زمنی ریفرنس کی سماعت قاضی مصبا کی استغاثہ کے گواہ تارک جاوید پر جرا سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد اور وقیل خشمت حبیب عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے بڑے سائی بھی نیب کے ریڈار پر سابق وزیراعظم سندھ قائم علی شاہ آج نیب کراچی میں طلب قائم علی شاہ پر بطور وزیراعظم ملیر کی سرکاری زمینیں غیر قانونی الارٹ کرنے کا الزام ہے انسانی سمنگلرز نے صفاقیت کی انتہا کر دی پانچ ماہ کا بچہ کراچی سے اخواہ کر کے بیگ میں ڈال کر دبائی لے گئے دبائی یہ رپورٹ پر پکڑے گا اس سفری بیگ میں بچہ موجزانہ طور پر محفوظ رہا انسانی سمنگلرز کے خلاف دبائی میں مقدمہ درج بچے کی حوالگی کے لیے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا جائے گا بلوچستان میں کوئلے کی کانوں میں آٹھ برسوں میں چار سو تئیس کارکن جانبہاک اور اٹھالیس زخمی ہو چکے ہیں سب سے زیادہ ہلاکتیں دو ہزار گیارہ اور دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی محکمہ مادنیات بلوچستان نے رپورٹ جاری کر دی بالا علاقوں میں برفباری پہاڑوں نے سفید چادر اہلڈی یخبستہ ہوایں چلنے سے کوئٹا کا درجہ حرارت نکتہ ان جماعت سے گر گیا آیوز ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی آیوز ٹی وی یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ آیوز دو ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی